کہ دیش کا وکاس کرنے میں سکشم نہیں ہے کانگریس پارٹی کیا کانگریس کا مطلب صرف کمیشن کھانا بھرشتا چار ہے بڑی بحث لے کر ہم حاضر ہیں بحث ہمارے ساتھ ہوں گے کانگریس کے پروکتہ راشد الوی جی راجی سباہ میں برکش کے اپنے تاروی شنکر پرساد اور جی ڈیو سانسد علی انبر انساری یہ تین چہرے جو اس وقت راجنیتی میں تین الگ الگ پارٹیوں کے سب سے بحث ہمارے پارٹیوں کے دو ہزار چودہ کے پہنے لیکن چرچہ شروع کرنے سے پہنے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس بحث کی آخر ضرورت کیوں پڑی ہے ڈلی کے تاکٹورہ سٹیڈیم میں دورن دوار سجایا بڑے بڑوں کی بارات بلائی بینٹ بجایا پھر آدھر نیئے کی آرسی اتاری اس کے بعد آدھر نیئے سے منڈپ کے بیچوں بیچ آنے کا نروت کیا گیا اور جب وہ ایک بار آ گئے تو چھاک دیش کو دبا دیا گریب کے گھر میں چولانے جل رہا مہنگائی گریب کو مار رہی ہیں اور دلی میں بھیٹی ہوئی سرکار سرکار ہے کی نہیں ہے اس کی بنورتی نہیں ہوتا دیش کو محسوس نہیں ہوتا آروموں کے اس انوشتھان میں آہوٹی ڈالنی تھی موڈی اس کلا میں ماہیر ہیں کہا سے ککہرہ شروع ہوتا ہے کہا کہا سے کانگریس کہا سے کمیشن اپنے لیے ماں رکھ لیا ماں سے موڈی ماں سے مشن اگر آپ بھار دیا جنتہ پارٹی کائر کلاپوں کو دیکھیں ان کی باتوں کو سنیں گے ان کی بہوار کو دیکھیں گے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بی جے پی ایج بھی تھے مشن اور جب کانگریس کے کار کلاپوں یہ بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ترن پتہ چلتا ہے کانگریس ایج فور کمیشن بہت کرینے سے آروموں کی ایٹ لگائی تھی بی جے پی نے گلتی ہوئی امارت بلند کرنے کا سوال ہے اس لیے موڈی کو مستری بنایا ہے لیکن اتحاس سب سے بڑا انجینئر ہوتا ہے وہ تتھیوں کو سویدھا کے ساتھ نہیں سمپونتا کے حساب سے دیکھتا ہے کمیشن کا قصہ صرف کانگریس کا نہیں ہے موڈی کے بھاشن پر مکد بی جے پی تاکٹورا میں تالی پیٹھتے ہوئے اپنے اتحاس کے چھوڑنے والے کرچوں سے کترہ گئی دلیپ سنگھ پودےو اسی 36 گڑھ کے سورما تھے جہاں کے مکہ مطری رمان سنگھ کو نریندر بھائی جنگل کی ترقی کا سب سے بڑا جادیدار بتا رہے ہیں کانگریس پر پوڑا چلاتے ہوئے موڈی کمیشن کی ادھاکشتہ کے اس ادھیا سے بھی کترہ گئے سوشاسن کی سنسکرتی کا یہ بھی یہ چہرہ ہے کھرناٹک میں تو ریڈی بندھوں کو بچانے کی زد میں بی جے پی دکشن میں پہلی سرکار کی بھومکہ لکھنے والے یہ دورپا کی ہی بلی دے ڈالی نیتی کپرات کی ان تصویروں کو مٹانے کے لیے بی جے پی موڈی کے پراکرم کے بھروسے ہے اب اوج کی بھاشا سے اصلی اتحاس کو جھٹھلانے کی تیاری ہے بھارت کے سارو جنیک جیون کے لیے کانگریس ایک دیمک کی طرح پھیل گئی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرطا کو دیمک کو ختم کرنے کے لیے کتنی محنت پڑتی ہم جانتے ہیں ادھر سے ختم کرتے ہیں تو ادھر نکل دی ہے یہ دیمک روپی جو کانگریس کا بکھلتیاں ہے اس سے نسٹ کرنے کے لیے ایک ہی دوائی کام آنے والی ہے دوستو کانگریس روپی دیمک کو اگر ہندوستان کی دھرتی سے نسٹ کرنا ہے تو اتم سے اتم دوائی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرطاوں کے پسینا موڈی آروپوں کو اسطنپائی کے سنسال سے کیٹ ورگ تک لے گئے تھے جواب دینے کے لیے آئے مریشنکر ایئر نے سریسپ ورگ میں شرن گئے موڈی نے ہمیں دیمک بلایا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ایک سامپ ہے وہ ایک بچھوا ہے اور ایسے گندے آدمی کے طرف سے لوچنا ہوئی وہ اپنے آپ میں پرشن سرنتی ہے سوال اتحاس کی طرح وہیں پہنچ گیا ہے کانگریسہ کمیشن اور بی جے پی کا مشن یہ دونوں ہی نہ پوری طرح سچ ہے اور نہ پوری طرح دھوٹ جو بچتا ہے وہ پھرم اسی پھرم پر بی جے پی نے بھوشے کی امید باندھی ہے انجنا کشب کے ساتھ اشوک سنگل ڈلی آج تک جو آج تک کے درشک ہیں ان میں سے 96% لوگوں نے کہا کہ ہاں گوشہ کیجے اور نہیں بولنے والے سرس 4% تھے پھر آپ کی پارٹی میں یہ جو جھجک اور سمکوچ ہے کیونکہ بس نام لے کر الگ سے نہیں بولا گیا باقی تو سب کچھ ہو ہی گیا ربیش آنکر جی مجھے ایک بات کا سب سے اشار لگتا ہے پچھلے تین چار دنوں سے میں آپ کی چرچہ دیکھ رہا ہوں سب سے ادھک موڑی کو پردھان منتری بڑھنے کی بیچینی آج تک ہی لگتی ہے مجھے بات کا بہت گورہ ہو ہے کہ نریند موڈی ایک لوکپری نیتا ہے اچھا کام کیا ہے گجرات میں تیسری بار جیتے ہیں بھاجپا کے مکہ منتری منترین اتحاس رچا ہے گجرات کے دکاس کے چرچہ ہر جگہ ہو رہی ہے آج انہوں نے کانگریس پارٹی کے پورے بھرشتہ چار کو ایکسپوز کیا ہے ایک بدلاؤ کا سنگیت دیا ہے جو دیش کی اپیکشہ ہے اب پردھان منتری آپ کے درشک کو پسند کر رہے ہیں سنتوش کا وشہ ہے لیکن کون پردھان منتری بی جے پی کا ہوگا اس کا دیکھار بی جے پی کی پارلیمنٹی بورٹ کو دیجئے ہمارے راشتی ادھیکش بہت چکے ہیں اچھت سمجھت اس کی چرچہ ہم کریں گے آپ کے ساتھیوں سے بھی چرچہ کریں گے جسے آپ آج تکی بے چینی سمجھ رہے روی شنکر جی وہ دراصل دیش میں ایک کٹو ہل ہے یہ جاننے کے لیے کہ ایسا تو نہیں کہ چکی علی انور انساری جی ناراض ہو جائیں گے اس لیے آپ لوگ اس وقت گھوشت نہیں کر رہے ہیں باقی سب کچھ کر رہے ہیں ٹھیکی پھر آپ ایک بات جان لیجئے علی انور صاحب ان کی پارٹی ہمارے آج کے دوست نہیں 18 سال کے دوست ہیں ہم لوگ ان اس پنچانوے سے ساتھ ہیں پانچ لوگ صفحہ اور چھے دان صفحہ کے چلاؤں ساتھ لڑ چکے ہیں اور ساتھ سال سے بیار میں کام کر رہے ہیں اس لیے انی آلوار صاحب سے بات کرنے کے لیے ہم کو آج تک کے سارے کی ضرورت نہیں ہے چھوہ کریے گا ہاں ٹھیک ہے چرچہ ہوتی ہے ہمارے راشتہ دہجین نے کہا ہے کھل کر کہا ہے پارلیمنٹری بورڈ میں تیہ کریں گے اپنے ساہیوگوں سے چرچہ کریں گے دنے نہیں کریں گے اوچیت سبب دنے نہیں کریں گے لیکن پرحاوی پرامانی وکل کی تلاش ہے پورے دیش کو جو کانگریس پارٹی کے پورے رویشنگر جیمال ساتھ جڑے ہوئے ان سے کانگریس کے مددو پر بھی بات ہوگی راشتہ دلوی جی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جو جائیں گے کیونکہ آج خاص طور پر کہا گیا کانگریس کمیشن اور بی جی پی مشن تو اس کو کس طرح سے کانگریس پارٹی دیکھ رہی ہے کافی اتیجت ہے زباد سے اور کافی آکرمک روپ بھی ان کے کچھ پروفتہ خیار کر رہے ہیں لیکن اس سے پہ علی انور انساہب جی کب تک بہلائیے گا دل کو جو دیوار پر لکھا ہے کیا وہ لکھاوٹ پڑ نہیں پا رہے آپ دیکھئے انجنہ جی جب تک سسپنس برقرار ہے تب تک تو آپ لوگوں کو کائٹ فلائنگ کرنے کا موقع ہے اور یہ آپ کا دھکار بھی ہے ہم روکے نہیں ہے آپ کو آپ انداز لگا سکتے ہیں آپ انمان لگا سکتے ہیں اس میں اپنی بھی بات ملا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے تو ہماری پارٹی نے جو کچھ بھی کہنا ہے جو بھی پرنسپل اسٹینڈ ہم لوگوں نے لیا ہے وہ پورے دیش کے سامنے ہے ہمارے نیتا نیتیش کمار صاحب اخوار میں انٹرویو دیکھے ایک نومکس ٹائمز میں ہیں وہ بتا چکے ہیں اور اس میں آپ تو کچھ بھی کہیے اس میں آپ لوگ کو معنی مطلب نکالنے کا تو حق ہی ہے اس حق کو ہم لوگ نہیں روک رہے ہیں کیونکہ آپ جانبوچ کے گری ایریا چھوڑ رہے ہیں نا انساری صاحب کیونکہ آپ جانبوچ کے گری ایریا چھوڑ رہے ہیں اس لیے لوگ معنی نکالتے ہیں سنیے کیونکہ آپ سیکلر نون سیکلر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ہم لوگ چھپنے نہیں سب کچھ کھوڑی کتاب ہے جی ڈی 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 ڈ کا جو لیڈرسپ ہے جی ڈی ڈ جو پارٹی ہے وہ دیش سب کچھ سامنے ہے اور ہم کو تو آسیرج ہے کہ مانے آپ بھی سمجھتی ہیں بولتی نہیں ہو بھلیں لیکن دیش کی جنگتہ بھی سمجھتی ہے اور ساری پلٹکل پارٹیاں بھی سمجھتی ہے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اور ہم لوگ کا کیا اسٹینڈ ہے اور وہ کوئی ہم لوگ کا پرنسپول اسٹینڈ ہے اور وہ دیش کے ہیت میں ہے اور اس دیش کے سمبیدھان میں جو ہے وہ ایک دیش یہ سیکولر اور دیموکریٹک کنٹری ہے وہ اس کے دائرے میں ہماری باپ چلیے بوجھو جانے کے سکیل سے ذرا باہر نکلتے ہو اور بات راشد دلوی جی سے کرتے ہیں راشد دلوی جی سیدھے آکھرمڈ اور شبد یہی تھے بینہ ایک بھی شبد یا اکشر ادھر ادھر کیے ہوئے کہ کانگریس کمیشن بی جی پی مشن آپ کی پرتیقی ہے روی شنکر جی ہمارے ساتھ یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کرناٹک جانا پڑے گا میں کہوں گا بھارتی جتہ پارٹی کے نیتاؤں سے جنہوں نے بھی یہ استعمال کیا ہے کہ اس کی تفصیلہ تک جاننی ہے ان الفاظ کے مانی جاننے ہیں تو کرناٹک کی دھرتی سب سے بہتر دھرتی ہے جہاں کمیشن کا پتہ بھی چل جائے گا مشن کا پتہ بھی چل جائے گا وہاں پہ مشن ہی کمیشن کمانا ہے کرناٹک آ کے اندر یہی مشن ہے اور اس کمیشن کے لیے وہ مشن چلایا جاتا ہے اور میرے خیال سے وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار روی شنکر جی تو یہ جو کچھ کہا گیا ہے وہاں پہ جانا چاہیے روی شنکر جی دیکھئے اگر کرناٹک میں ایسی بات آئی تو یوزورپا کو ہٹایا گیا یوزورپا ہماری پارٹی چھوڑ کر چلے گئے انتے خلاف ہماری سرکار چلے گئے ہم نے کوئی کروائی کو روکا رہی یہاں پر ہیلیکاپٹر کوئی لگیٹ ٹو جی کاؤون ویل اس میں بار بار یہ ہوتا رہا بھرشتہ چار کمیشن کیک بیک گھوشکوری اور ان کی سرکار نے کوئی کاروائی نہیں کی جب تک میڈیا نے حلہ نہیں کیا بی جی پی نے دباؤ نہیں بنایا سنسط سنسط کے بار کوٹ نے انٹرون نہیں کیا اور اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دو مہینوں میں کوئی نیا پھر گھوٹالا سمجھ نہیں آ جائے یہ ہے مولیک انتر بار بار سو دن میں کہا گیا تھا کروائی کی جائے گی نیا ہیلیکاپٹر گھوٹالا آ گیا ہے ایف آئی آر بھی دیکھ نہیں ہوا ہے سی بی آئی نے لوگ پکڑے نہیں گئے ہیں ان کا انٹروجیشن نہیں ہو رہا ہے سارے تین سو کروڑ صرف تیاغی مندوں نے نہیں کھایا ہے اس کے پیچھے باقی لوگ بھی ہیں لیکن مولیک انتر یہ ہے بھرشتہ چار کرو اور پھر چھپاؤ اس لیے بات آئی ہے ایک میریشن کی بات اور یہ دیش بھی جان رہا ہے کہ آج جو ہم نے اپنے پستاؤں میں لکھا جس کو میں نے موف کیا کہ یو پی اے سرکار آنگریس کی اگوائی میں آزاد بھارت کی سب سے برشت سرکار ہے اور دو جن کا آچرن جو ہے اس بات کو استحابیت کرتا ہے تو کیا دو ہزار چودہ کی ایتنے ایم رہیں گے ہاں بھی رہیں گے اور نریندر موڈی کو لے کر گٹ بندن کی پارٹیوں کا کیا رہے تبھی خاصل مان لگاتار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں رویشنکر پرساہ جی آپ کے پاس آتے ہوئے سوال بہت سیدھا ہے سوال اس وقت یہ ہے کہ اب جو جھجک گٹ بندن کی پارٹیوں کو لے کر ہم دیکھتے تھے پہلے کی نہ ابھی نہ ہم امی وار کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے وہ جھجک میں بھی وہاں پر موجود تھی آج نیشنل کاؤنسل میٹ میں یہ تمام نیتاؤں میں بلکل ہٹتا ہوا دیکھ رہا ہے مطلب اس بار لگتا ہے انتن پیسے پر پہنچ گئے ہیں دیکھیں ہمارے کارکرتہ جب ہماری نیشنل کاؤنسل کھل کر ہوتی ہے سارا میڈیا سامنے ہوتا ہے کارکرتہ کو اپنی اکشا اپنا آگرہ اپنے پریفرنس رکھنے کا ادھکار ہے رین موڈی جی لوکپری نیتا بہت ہیں آپ کے بھی اتنے درشکوں نے 96% سمرتن کیا ہے تو یہ تو ایک اپنی سچائی ہے یا اپنی چرچہ ہے لیکن سوال جھجک کا ہے نہیں ہے سوال ہے پارٹی کے جنڈے کی پرکریہ کا اور میں اس بات کا بہت گورت ہے کہ ہم کوئی پریوار نشت پارٹی نہیں ہے ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں ہمارا پارلیمنٹری پورٹ بیٹھتا ہے چرچہ کر کے فیصلہ کرے گا اس پہ آپتی ہے نتیش جی کو کیسے سمبھالیں گے کیونکہ بار کے وقت انہوں نے نریندر موڈی جی کا دیا ہوا چیک لٹ آیا تھا یہ بھی وہ سچائیہ ہے جو بلکل سامنے ہے کیا وہ موہ ٹوٹا ہوا ہے دیکھیں پہلے بات ایک بات نہ کہنا چاہتا ہوں نتیش جی شہد جی جدیو یہ سبھی نڈیا کے پارٹی ہیں اور ہم لوگ الگ الگ پارٹی ہیں تب ہی تو الگ الگ پارٹی ہیں لیکن کافی مددوں پر ہم ساتھ ہیں جب ہمارے راجنات جی ہوں یا باقی نیتہ ہوں ان سبوں نے اس پشٹوپ سے کہا ہے کہ بی جی پی جب سوائم اپنا فیصلہ کرے گے کہ ہمارا دیکھیں پردھان مطری تو بی جی پی کائی ہوگا کیونکہ سب سے بڑی پارٹی ہیں یہ بات دیتیش جی بھی بول چکے ہیں یہ بات سراج جی بھی بول چکے ہیں چرچہ کریں گے تو اپنے چرچہ کریں گے تو اپنے ایلائی سے بھی چرچہ کریں گے ٹھیک ہے چرچہ کریں گے کیونکہ وہاں تو پردھان مطری صرف ایک ہی بن سکتے ہیں جو سوائم اپنے آپ میں اداسی نہیں کی بنیں گے کی نہیں بنیں گے تو اس کی چرچہ چھوڑ دیجئے لیکن ہمارے ہاں ہم سمباد سے چرچہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اچھی سمیہ پر فیصلہ کریں گے اور ہمیں اپنے سعیوگوں سے بات کرنے کے لیے آج تک کے سہرے کی ضرورت نہیں ہے ہم سیدھے بات کرتے ہیں اٹھارہ سال سے کرتے ہیں آگے بھی کریں گے راشت جی جی دیکھیں کس معاملے میں میں کیا کہا آپ کی باتی میں تو کوئی دکت ہی نہیں ہے جھنجھٹی نہیں ہے بس سب خود decided ہے دیکھیں 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 سب سارا ہندوستان جانتا ہے کہ نتیر جی نے بخار میں آنے نہیں دیا ناریندر مہدی کے کو مجھے تو یہ بھی تاج جو ہے اس کے باوجود وہ الائنس چلا رہے ہیں تو آپس میں ان کے جو الائنس ہیں انہی کے اندر اتفاق نہیں ہے اور ابھی تو بھارتی جانتا پارٹی بھی ریلکٹنٹ ہے کس کو امیدوار بنائیں کس کو امیدوار نہ بنائیں میں بہت مانیوٹلی دیکھ رہا تھا نیتا بیٹھے تھے ایک دوسرے کی طرف شکلیں الٹی کیے بیٹھے تھے آپس میں اختلافات ہیں اور ایک ایسی چیز کے لیے لڑائی لڑائی ہیں جس کی سنبھاؤنا نا کے برابر ہے جس کی کوئی سنبھاؤنا نظر نہیں آتی ہے اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے لیکن یہ ان کا اندرمی معاملہ ہے اس بار ربی شنکر جی کی باری تھی راشت صاحب ربی شنکر جی اس بار ہس رہے ہیں ربی شنکر جی مجھے ایک بات کہ انجرہ جی گھوڑ آشرے ہو رہا ہے کہ اب کانگریس کے لوگ ہماری پارٹی کے نتاؤں کے بارڈی لائیویج کو بھی پڑھ رہے ہیں کیا بات ہے پہلے پریشان تھے کہ مدھے پردیش اور چھتیزگر کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے ان کے مقصرین اچھا کام کیا ہے خالی گجرات کی چرچہ ہو رہی ہے ارے راشت صاحب یہ تو ہمارے دوروں کی بات ہے کہ ہمارے سارے سرکاروں میں اچھا کام کیا ہے انڈیا کی کیا گجرات کیا چھتیزگر کیا مدھے پردیش کیا بیہار کیا پنجاب یہ سبوں کا گروت ریٹ ٹین پرسنٹ پلس ہے جبکہ آپ کے کیندر کا گروت ریٹ 4.3 پرسنٹ ہے لاسٹ کورٹر میں تو مشیل سے 5 پرسنٹ ہوگا تو اگر ہمارے ہاں چرچہ ہوتی ہے تو اچھی بات ہے سشاشن ہے اپلدی ہے ڈیولپمنٹ ہے جیتاہ وشواس کرتی ہے اور ہم کس کو تیہ کریں گے ہم کس کو تیہ کریں گے یہ تو فیصلہ ہمارا ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں کیا آپ یہ کہنے کو تیہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی آپ کے اپن منتری ہوں گے سوال پوچھتا ہوں تو آپ بھاگ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ابھی منموہن سنگھ پتہ منتری ہیں جبکہ آپ کے ہاں کورا سمجھ ہو رہی ہے کیا پتہ منتری کیا مکھ منتری کیا نیتا کہ راحل جی کو پتہ منتری بناو وہ اپنے کتنا تیار ہے یہ چھوڑ دیجئے لیکن ہاں ایک بات میں اس پشت کہنا چاہتا ہوں جب بھی چناؤ ہوگا یہ دیش بدلاؤ کے لیے تیار بیٹھا ہے اور انڈیا کو سختہ ملائے گا مرسے موڈی مرسے مندر اور یہ وہ دو اہم چیزیں جس کو لے کر بیجے پی آگے بڑھتی ہوئی فلحال دیکھ رہی ہے تین بہت خاص امان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم چشا کر رہے ہیں وقت زائے کیونہ سب سے پہلے انساری صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ آج تمام پارٹیاں اس نیشنل کانسل میٹ کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی سمجھ رہی تھی جاکی رہی بھاونہ جیسی اور پارٹیاں ایک دوسرے پر نظر رکھتی ہی ہیں اندر کی باتوں کا بھی پتہ لگاتی رکھتی ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کی سبھی لوگوں کو یوں تو لیکن جو بڑے نیتا ہیں ان کو اپنی بانی پر سیم رکھنا چاہیے میں دیمک اور ساپ جیسے اپما کو میں مناسیب اوچیت نہیں سمجھتا ہوں اگر بڑے نیتا ایسا کریں گے تو اور نیچے لیبل کے نیتا گالی گلوچ پر اتر جائیں گے تو اس لیے ان کو اپنی بانی پر سیم رکھنا چاہیے کسی دل کا کوئی ہو اور دیکھے کوئی ہمارے نیتا سے سکھے نیتیش کمار جی سے سکھے ان کی بانی ان کے بولنے کے انداز اور ان کے آچار بیوہار کو دیکھے اس کو سکھنا چاہیے پورے دیش کے لوگ پوری دنیا کے لوگ اس کی سرہ نہ کرتے ہیں روی شنگر جی دیکھئے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں میں بھی تھا اس پورے کارکر میں منج پر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کانگریس کے کمیشن اور ویجے بی کے مشن کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیش کی پوری دیوستہ کو دیمک کی طرح کانگریس چاٹ رہی ہے تو انہوں نے بھرشتہ چار کے پریائے کے روپ میں ایسا کہا تھا کوئی کانگریس کو کو کوئی کیڑا کہا یہ نہیں ہے راجنیتی میں اس طرح پریائے چلتا ہے ٹھیک ہے انساری صاحب کیا اپنا ویچار ہوں گے اور کیا کہا مانیشنکر ایئر نے انہوں نے نریند موڈی کو ساپ بچھو کہا جو اتنا اسطرحین گھٹیا ہے کہ مجھے اس پر ٹپڑی میں نہیں کرنا ہے لیکن کانگریس کا پرشتہ چار ہے کی نہیں مجھے بتا دیجے لوگ دیش پر پرشتہ چار سے پریشان ہے کی نہیں مجھے بتا دیجے ٹو جی ہوا کی نہیں کول گیٹ ہوا کی نہیں کومن میں تک گھٹالا ہوا کی نہیں آج رش گھٹالا ہوا کی نہیں آج ہیلیکاپٹر گھٹالا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اور ایک ساتھ سے کاروائی نہیں ہوئی اور سنسط میں چاہ دن ہو گیا بیعت کے ہوئے جہاں ہم لوگ نے سوال کیا میں نے سوال کیا سی بی آئی نے آج تک افائیہ نہیں کیا ہے کیوں بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سب ہجاروں لاکھوں کروڑ کے گھٹالے ہیں جی گریب جنتہ کے کا پیسہ ہے تو اگر اس میں کانگریس کے پورے آچرن کو بیوستہ کے پتی دیمک کی سنگیہ دی گئی میں کوئی گلت نہیں مانتا ہوں یہ بھرشتہ چار کا ایک جسے کہتے ہیں مشیشن تھا تو نے دینے کی کوشش کی اور انہوں نے بلکل اوچید دیا ہے اس دیش شیف سمیہ دیجئے آپ میرے ساتھ اس معاملے میں تھوڑی زیادتی کر رہی ہیں ایک تو روی شنکر جی نے پہلے کہا کہ جہاں بی جی پی کی سرکاریں ہیں وہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے دوہزار چار میں آپ کی سرکار تھی آپ نے بہت اچھے کام کیے جنتہ نے پھر ہمارے ہاتھوں میں سرکار دے دی دوہزار نو میں پھر ہمیں دے دی ہمارچل میں آپ کی سرکار تھی آپ نے بہت اچھے کام کیے سرکار ہمارے ہاتھوں میں جنتہ نے دے دی اترا کھنٹ میں آپ کی سرکار تھی آپ نے بہت اچھے کام کیے جنتہ نے ہمیں دے دی تو آپ کی اچھی سرکار کی پریبھاشہ اور دیش کے جنتہ کی اچھی سرکار کی پریبھاشہ میں بہت اندر ہے دوسرا بات آپ نے کہی تھی میں چھوٹے چھوٹی بات اپنی پوری کروں گا آپ یہاں پردان منتری بی جے پی اور کانگریس کے اندر یہ فرق ہے یہاں پہ سونیا گاندی کو ایپیز میں چن لیا تھا پردان منطری کے لیے اور انہوں نے دیش کے لیے تیاغ دیا راہول گاندی سے پردان منطری کتنی بار کہتے ہیں شامل ہو جائیے کانسل آف منسٹرز میں وہ سنگٹن میں کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے یہاں جھگڑا ہے کہ پردان منطری کا پد میں لوں گا کہ آپ لیں گے یہ بی جے پی اور کانگریس کا فرق ہے اب رہا سوال اس بار کا کہ کانگریس پارٹی دیمک ہے کہ کیا ہے انہوں نے کہا بی جے پی کا پسینہ بہے گا اور کانگریس کو ختم کر دیں آپ کانگریس کو ختم کرنے کے لیے اپنا پسینہ بہانا چاہتے ہیں ہم دیش کو بچانے کے لیے اپنا خور بہانا چاہتے ہیں ہمارا ایتحاس ہے کانگریس پارٹی کا ایتحاس ہے تاریخ ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں جس گھر کے لیے نیرو پریوار کے لیے لگاتار آپ مخالفت کرتے ہیں اس کی کوئی مثال بی جے پی دے نہیں سکتی ہے اندرہ گانڈی نے اپنی جان کی قربانی دی راجیو گانڈی نے اپنی جان کی قربانی دی اس دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی قربانی کچھ ہو سکتی ہے تو وہ زندگی کی ہے جان کی ہے اپنی جان کی قربانی دیش کے لیے دی یہ اتحاس جی جی بھاشر دینے کے لیے ہیلو جی راشد جی آپ کی پوری بات ہمارے درشکوں نے راشد جی آپ کی پوری بات ہمارے درشکوں نے سنی ہے کم سے کم آپ کی یہ شکایت نہیں رہے گیا تیش شکتیوں کا دن ہے ہر کوئی بھاو بھور ہو کر اپنی باتیں کہہ رہا ہے روی شکر پرساد جی ایک اور سوال جو میرے من میں اور تمام لوگوں کے من میں آج ہے مکر جی کی پرشلسہ کرنے کے پیچھے کیا تھا کیا ہنگ پارلیمنٹ کی ستھیتی میں پریسیڈنٹ بہت مہت پور ہو سکتے ہیں وہاں رکھتی سوچ رہے ہیں نرے اندرمون دیکھئے میں ان کی بات کا جواب دوں گا اسے میں اس کا بھی جواب دے دوں گا ٹھیک بیرات میں ان کی پارٹی کا صفائیہ ہوگی ان کے سائر ہار گیا ان کو یاد نہیں ہے اترا کھنم ایک ووٹ سے ہار گیا ٹھیک ہے دوزہ چار ہارے سے دوزہ چودہ چیٹیں گے لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اگر اندرہ جی کی حتیہ ہوئی یہ کون سطر کانگریس کے لوگوں نے ڈھون لیا ہے کہ جب بھی ان کے پرشتاچار کی بات کرو کچھ آشر کی بات کرو مہنگائی کی بات کرو تو راحل گاندھی بھی بولیں گے کہ ہمارے نانا جی اور ہمارے دادا جی نے یہ کیا تھا اور یہ یہ سمجھنا کہ اس پورے دیش کا ٹھیکہ صرف گاندھی پریوار کے پاس ہی ہے اس سے اس کا درورٹہ بکتا ہے اور یہ بات میں بہت جمواری سے بولنا چاہتا ہوں کہ دیش کا کچھ بھی کریں گے تو نہرو گاندھی کھاندہ نہیں کرے گا بھگت سنگھ کہاں گے چنشکر آزاد کہاں گے لاغبادر شاستری کی چرچار مودی جی نے کی ان کی کتنی بات کرتے ہیں سبحاشن بوش کی کتنی بات کرتے ہیں مہاتو گاندھی کے لوگ کہاں ہیں دیکھیں یہ پریوار بات کا جو ایک ویبھاس اہنکائی روپ ابھی دکھائی پڑا ان کے ٹپڑیوں سے یہی اس بات کی پیڑا ہے دو ہزار چودہ کے ہندوستان کو تیرہ کے ہندوستان کو وہ سمجھتے ہیں دو ہزار پینٹیس پچھتر اور پچاسی کا ہندوستان ہے چھما کریے جنابی آلی کانگریس کے ہمارے دوست ہندوستان دل گیا ہے کبھی ہتیا کم ہم پرسنشان نہیں کرتے درباگی پورن ہے بھستہ کرتے ہیں اور جس نے بھی کیا اس کو سجا ملی آگے بھی ملے گی لیکن اگازازی کے عدولان میں اس پرمار کے لوگوں نے کام کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیش کو لٹنے کا پٹہ دیا گیا ہے اور دیش لٹتا رہے کسٹاچار ہوتا رہے گھوس لیا سکے اور پھر بھی کہیں گے کہ چکی ہم نے تاک کیا اسی لئے دیش ہمیں چلائیں گے یہ امکار یہ برور بہت درباگی پورن ہے اس کے میں بھرستہ کرنا چاہتا ہوں پورے جیمواری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آج یوہ شکتی بدلو چاہتی ہے دیش کو آداد ہوئے ہمیں کریئے گا پیسٹ سال ہو گئے اب یہ دیش تین تین جنریشن آداد ہو گئے اب دیش ایک بدلاؤ چاہتا ہے دیش اکاؤنٹیبیلٹی چاہتا ہے دیش اترائیت ہو چاہتا ہے اور پریوار چاہے وہ کسی پارٹی کا پریوار ہو پریوار کسی چھوٹی پارٹی کا پریوار ہو یا بڑی پارٹی کا پریوار ہو یہ دیش آج ایک دوسرے پرکار کے اس لیے ہم کو اس داشا کو بھی بدلا پڑے گا اور وہ آنٹی بات کہنا چاہتے ہیں کرناٹک سے لے کر کہیں بلکل ہم تو باتیں ہیں اس لیے جرپا صاحب کو آٹایا گیا میں تو شکار کر رہا ہوں راشد علوی جی چلتے چلتے جو بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ تیاق کے نام پر آپ بھرشتہ چار کو نہیں پوچھ سکتے ایک پڑا سجواب سراب دیکھئے میں اتنا کہوں گا کہ جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو کانگریس آگے ہوتی ہے نہرو پڑیوار کو اس دیش کے لوگوں نے آگے بڑھایا ہے کانگریس پارٹی کے اگر لیڈرشپ ہے نہرو پڑیوار کے پاس تو کانگریس کے کر رہے کرتا اور کانگریس کے پارٹی کے لوگوں نے بنایا ہے اس بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا پریشانی ہوتی ہے جنتہ فیصلہ کرتی ہے جب اس دیش کے اندر قربانی کا وقت تھا اور دیش بھتی کے بدلے میں سینے پر گولی ملتی تھی تو بی جے پی کا کہیں نام نشان نہیں تھا کانگریس پارٹی اور نہرو پڑیوار تھا آزادی کے بعد دیش بھکت ہو جانا بہت آسان کام ہے یہ نہرو پڑیوار اس وقت سے قربانیاں دے رہا ہے اور آپ لگاتار نہرو پڑیوار پہ اٹیک ہے وہ تمام چیزیں لیکن ورطمان اپنا حساب ورطمان میں ہی مانگتا ہے اور یہ کانگریس پارٹی کو سمجھنا ہوتا ہے میں ورطمان میں کہہ رہا ہوں کہ سونیا گاندی نے قربانی دی پردال منتری کے پند کی وہ پردال منتری نہیں ہے چاہتی تو بن جاتی یہ سوال تھا ان کا انساری صاحب آپ وقت کی کمی ہے انساری صاحب وقت کی کمی ہے چلتے چلتے آپ سے ایک آخری سوال پوچھ رہے ہیں اور پلیز صفائی سے جواب دیجئے گا نریندر موڈی آپ کو سویکار ہیں کی نہیں پردال منتری کے روپ ہے دیکھئے اس کے پہلے میں یہ آرز کروں آپ سے کہ ہماری پارٹی ایسی ہے جس کی کتھنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے دیکھئے راست پٹی کے روپ میں پرنوم خرجی صاحب کو ہم لوگ دل سے پسند کیا تو ان کو بھوٹ بھی دیا ہم لوگ صرف بولتے نہیں ہیں کہ وہ اچھے آرمی ہیں ان کو بھوٹ بھی دیتے ہیں دوسری بات آپ پوچھ رہی ہیں پھر نام پر آ رہی ہیں ہم لوگوں نے ایک پرنسپول لے کیا پرنسپول کیا ہے پرنسپول یہ ہے کہ ہمارا جو دیش ہے وہ ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے ساری صاحب کہیں سے تو نہ پکڑیے گا سار نا کدھر سے پکڑیے یا یہی بتا دیجئے کہ ناریندر موڈی سیکولر ہے یا نہیں یہی بتا دیجئے بکٹی کی ہم بات نہیں کہا رہے ہیں ہم نے ایک دھانت رکھ دیا ہے اس سے ہم تس سے مس ہونے والے نہیں ہیں اور کل بھی ہماری پارٹی اس پر ٹائم تھی آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی آپ لوگوں کو جو ارث نکالنا ہو آپ لوگ ستند رہے نکالے کے لیے اور پورا دیش سمجھ رہا ہے آپ بھی ہم سمجھ رہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے جو سوچتے ہیں وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں چلی انساری جی چار دن بھی آپ سے بحث کروں گی تو آپ نام نہیں لیں گے آپ کی مجبوری سمجھی جا سکتی ہے لوگ الگ الگ مائنے اس کے نکالے شاید اسی میں آپ کا سوارت پلال چپا ہوا ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں خاص محمان کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے